اسلام علیکم بھلکم پیک ٹو میس چینل اور آج بھی آگئی آپ لوگ ساتھ ایک اور بہت انٹرسٹنگ سا انبوکسنگ اینڈریو ویڈیو لیکھیں اور انبوکسنگ ہو رہی ہے جناب سٹائلو پر جیسے کہ ونٹر کولیکشن کی دھوم بچی ہوئی ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اس دھوم کا حصہ بن جائے اور اس دھوم کو مزید انہانس کر دے تو سٹائلو سے کچھ شوز بھائی ہیں وہ بھی ونٹر کولیکشن سے ونٹر ہے کیونکہ تو ونٹر کے ہی شوز لینے تھے ظاہری بات ہے ویسے ونٹر اتنا خاص کوئی ہے نہیں کیونکہ اتنی خاص تھنڈ نہیں آئی لیکن وہ لوگ جو کہ ورکنگ وومنز ہیں تو ان کے لئے تھنڈ ہے کیونکہ ان کو صبح صبح آرلی مارننگ گھر سے نکلنا پڑتا تو اس طرح تھنڈ ہوتی ہے لیکن ہم جیسے جو کہ ہاؤس وائز ہیں وہ تو گھر میں ہی رہیں گی تو ان کو کوئی تھنڈ فیل نہیں ہ ہوتی اور ابھی تک کوئی جرسیوں جرابوں کا کوئی سین نظر نہیں آرہا تو لیٹس کی کب تک شدید تھنڈ آتی ہے تو تیاری تو کرنی ہوتی ہے تھنڈ چاہے آئے نہ آئے تھوڑی بہت خود سے ہی ہم منا لیتے ہیں تو مزا آتا ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا خریدا اور کیسا خریدا اور کیا کیا لیا اور کیا نہیں لیا سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں فل انبوکسنگ اینڈ آنسٹ ریویو شیئر کروں گی امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا گیا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی میری نیو ویڈیو کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے تینکیو آج ریویو ہونے جا رہا ہے yes you can guess but آپ guess نہیں کریں گے آپ کو ظاہراً معلوم ہے کہ آج ریویو سٹائلوں کا ہونے جا رہا ہے تو آج سٹائلوں کے نیو آرائیول جو ہے وہ ہم ونٹر کا اس پہ ریویو کرنے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں پن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا خرید کے آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے اور اپنے پہننے کے لیے تو دیکھیں پھر ایٹس میرون اوٹی نمبر اینڈ پرائیٹ بھی بتا دوں بتا دوں یہ ہے ایٹین ہنڈڈڈ اور پیور لیڈر اور اس کو میں پہن کے بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو اور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہے تو دیکھیں کیسا لگ رہا ہے میرے پاؤں میں اب دیکھتے ہیں سیکنڈ بان ایٹس میری بلو ایٹس میرا نہیں ہے لیکن میں نے ہی پسند کیا ہے اور اب بتائیں گے آپ کو کیسا لگا یہ نیو آرائیول میں ہے اور اس کی پرائیز ہے ٹو تھاؤزنڈ اور آپ کو سمجھ آ رہی ہو کس کے سٹاف کی یہ ویلویٹ ٹائپ ہے اچھا اس طرح کا سٹاف جو ہے نا میں سجیسٹن دوں گے آپ کو کہ یہ اگر آپ کا کوئی فیلڈ ورک ہے یا اس طرح کی جگہ ہے تو وہاں پہ اس کو جو ہے آپ نہ یوز کریں کیونکہ یہ جو اس کے اندر اتفاہ مٹی چلی جاتی ہے پھر وہ اس کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے تو اس کو صاف کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے سیکنڈ تھوڑا میرا دل جا رہا تھا کہ تھوڑا سا ریویو کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ برینڈ ہالک ہیں یا اس طرح کا کچھ ایسا کچھ نہیں ہے میرے پاس کلیکشن ہے ایسی بھی جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو دکھائی ہے اس میں آپ یہ ٹو تھاؤزنڈ کی ہے ٹوئنٹی فائی مختلف رینجز ہیں آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے اسٹائلوں کی رینجز کا اور اس میں فرق یہی آ جاتا ہے کہ اگر یہ میں شوز کو ہوں تو یہ تقریباً ٹو یئر ٹری یئر آرامس چل جائے گا لیکن اگر میں وہی شوز لیوں ففٹین ہنڈرڈ کا یا اتنی رینجز تک لے لیتی ہوں اور کسی اور برینڈ کا لے لیتی ہوں تو وہ جو ہے مجھ سے ایک سال بھی نہیں چلتا سوری تسے مجھ سے نہیں چلتا کسی اور سے چلتا ہے تو وہ مجھے بتا دیں تھنکس پور وچنگ اور بتائیں کیسی لگی شاپنگ اور اس کا کوئی انوائس وغیرہ میں نہیں دکھایا کیونکہ یہ جو ہے سٹور سے خریدی ہے آن لائن بائن نہیں کیا تو آپ بھی بتائیں شاپنگ آپ کو کیسی لگی اب عادت ہو گئی آپ کے ساتھ ساری شاپنگ شیئر کرنے کی ٹیک کیئر